البینو وائٹ ڈف کی قیمت کیا ہے یہ انڈور میں بریڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی ان کو گرمیوں کا پرندہ کہا جاتا ہے کیا یہ سردیوں میں مر جاتی ہیں کیا یہ صرف گرمیوں میں بریڈ کرتی ہیں سردیوں میں کیا کرنا چاہیے کیا یہ گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں یا چھت پر رکھ سکتے ہیں یہ تمام باتیں ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں so hi guys you are watching my channel احسن پیٹس اسلام علیکم میں ہوں احسن زفر کراچی پاکستان سے کاغٹیل میری پہلی محبت لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں الوینو ڈف کے بارے میں آپ نے پاکستان میں پچھلے دنوں بہت شور سناو گا پائٹ ڈف پائٹ ڈف پائٹ ڈف basically یہ ڈائمن ڈف کہتے ہیں اس کو وائٹ ڈیل ڈف ڈائمن ڈڈف اس کا نام ہے اور دوسرے الفاظ میں اس کو کچھ کنٹریز میں اس کو وائٹ ڈیل ڈف کہا جاتا ہے فرق کتنا ہے اس میں موڈیشنز بہت ہیں جیسے پائٹ کے نام سے ہی پرچھل جاتا ہے بلیکن وائٹ ہوگا اور الوینو کے نام سے پرچھل جاتا ہے کہ پوری وائٹ ہوگی یہاں اخلال ہوگی اب یہ جو ڈائمن ڈف ہیں ان میں پائٹ میں شور مچا کہ جی یہ چالیس ہزار روبے کا پیر ہے اور یوں ہے اور ایسے کر دیتا ہے اور یہ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے اچھا میں سن رہا تھا جس طرح آپ لوگ سن رہے تھے میں بھی سن رہا تھا لیکن نا میرے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کومن ڈف جو ہوتی ہے چاہے پائٹ ہو یا پھر ڈائمن ڈ نارمل ڈف ہو میرے خیال سے مجھے ایسا لگا کہ یہ فلاو پائٹ ہے مجھے ایسا لگا اچھا اس کی وجہ بتاتا ہوں دیکھیں ہر بندے کی اپنی مرضی ہوتی اپنے شوق ہوتے ہیں میڈلیسٹ انٹری میں ڈف کو فاختاؤں کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور خالی پالنے کی حد تک نہیں بھائی پکا کے کھا بھی جاتے ہیں حلال ہے یہ سب سے مہنگا ترین گوشت دنی کا ہوتا ہے کیونکہ جب اس کو زبا کر کے اس کا گوشت نکالا جاتا ہے تو بہت کم گوشت ہوتا ہے اس کے اندر مطلب بٹیر سے بھی کم گوشت ہوتا ہے چڑیا جیسے ہوتی رہاں اس کے برابر کا گوشت ہوتا ہوگا تو یہ کہاں نہیں ہے بھائی یہ کھاتے بھی ہیں بہت شوق سے عرب مومالک میں میڈلیسٹ کنٹریز میں جتنے بھی آئیل سپلائے کرنے والی کنٹریز ہیں تقریباً تقریباً دنیا بھر میں بھی کھائی جاتی ہے اور بہت لذیذ اس کا گوشت ہوتا ہے تو اسی لیے اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کافی اچھی ہے مطلب یہ آئے دن بجری کی طرح آگے پیش ہو جاتی ہے حالانکہ بجری تو ہوتا جو ہے وہ کھایا بھی نہیں جاتا لیکن یہ تو کھائی جاتی ہے اب اس میں شور مچا کہ جی پائٹ ڈف جو ہے چالیس ہزار روپے پیپئر ہے پنتالیس ہزار روپے کا یہ آئیوں ہیں اب میں پائٹ ڈف دیکھتا تھا تو میری ہسی نکل جاتی تھی میں کہتا تھا یار اس میں ایسا ہے کیا ہمیشہ برڈ کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی بھی ہونی چاہیے میں نے ہمیشہ آپ کو بولا ہے کسی برڈ کو اس لیے نہ خریدیں گے وہ ریئر ہے کسی برڈ کو اس لیے نہ خریدیں گے وہ ریئر ہے یا کسی اور کے پاس نہیں ہے ایسی چیز اگر کاروبار کے اعتبار سے آپ خریدیں گے نا تو بڑا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہمیشہ برڈ اگر ریئر ہے تو اس کی خوبصورتی بھی ہونی چاہیے اب جیسے یہ ہے یہ ریئر بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں ان میں پیسہ لگانے سے میں آپ کو کبھی منع نہیں کروں گا آپ ضرور لگائیں اب بات یہ ہے کہ دھوپ جو ہے کہتے ہیں گرمیوں کا پرندہ ہے تو دھوپ میں اس کو کئی لوگ کہتے ہیں دھوپ کے بغیر یہ بریڈ نہیں کرتا یہ بات سچ ہے کہ دھوپ میں جتنی گرمی جتنا حبس پڑتا ہے دھوپ اتنی زیادہ بریڈ کرتی ہے جتنی گرمی کا شدت جتنی گرمی میں شدت ہوتی ہے اتنا یہ بچے دیتی ہیں اور ان کے بچے بہت تیزی سے بڑے ہوتے ہیں پورے بڑے بھی نہیں ہوتے اور یہ دوبارہ ہوتے دے دیتی ہیں اسی جگہ پہ تو ان کا جو بریڈنگ سرکل ہے بہت فاسٹ ہے بریڈنگ سائیکل جو ہے بہت فاسٹ ہے ان کی تو ان میں اگر کوئی بھائی چاہتے ہیں کہ میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں یا میں شوقیاں رکھنا چاہتا ہوں تو میں ان کو البینو دف کا مشورہ دوں گا یا پھر common رکھ لو چھے آٹھ سو والی پائیڈ وائڈ کے چکروں میں مت آنا وہ سب ایک بیوکوفی ہے ٹھیک ہے پائیڈ کی کیا ایسیت ہوتی ہے آپ مجھے بتاؤ جار میں آپ سے پوچھنا ہوں پائیڈ کیا کیا بڑی چیز ہے پائیڈ میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی صرف کم تھی وہ کم لوگوں کے پاس تھی ہر بندہ پیچھے بھاگ رہا تھا اب جب ہر بندہ پیچھے بھاگنے لگا ہر بندہ نے خرید بھی لی جب ہر بندہ نے خرید بھی لی تو اب بریڈ بھی آ رہی ہے اب ہر بندے کے پاس آ رہی ہے اب بتاؤ جگہ جگہ گھوم رہی ہے جگہ جگہ گلیوں میں مل رہی ہے تو مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتے ابھی بھی مہنگی ہو کافی لیکن بھائی کوئی اس کا کوئی پرائیسنگ سکوپ وغیرہ کوئی ایسا ہے سچ مجھے نہیں نظر آتا ٹھیک ہے اور یہ بات سچ ہے کہ جتنا آپ دکھاتے ہیں شو آف کرتے ہیں اس حساب سے چیز کی ویلیو بن جاتی ہے در حقیقت میں چیز کوئی کچھ نہیں ہوتی یقین کریں کوئی پرندے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے سچ بات اگر دیکھی جائے نا تو یہ ہے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پرندہ بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے تو اس کا اسکوپ اس کی خوبصورتی میں ہوتا ہے کیونکہ نئے لوگ جو ہیں جن کو میوٹیشن کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں پتا جو واکنگ سٹریٹ بائرز ہیں واکنگ کسٹومرز ہیں کسی دکان والے کے اس کو اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پتا توتوں کے بارے میں لیکن کچھ پرندے ایسے ہیں جن کو خوبصورت دیکھنے کی وجہ سے وہ خرید لیتا ہے کہ چلو یار یہ بہت پیاری لگ رہے ہیں کتنے خوبصورت ہیں عمومن لوگوں کو جو کلر اٹریکٹ کرتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے یلو ہوتا ہے یا پھر بلو ہوتا ہے وائلٹ ہوتا ہے یہ وہ کلر ہیں جو توتوں میں لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں چاہے توتوں میں ہو یا پھر چاہے کسی دوسرے پرندے میں ہو یہ وہ کلر ہیں جن کو دیکھتے ہی انسان سوچتا ہے کہ چلو یار میں یہ خرید لیتا ہوں یا میں یہ رکھ لیتا ہوں اچھا اب بات کرتے ہیں ان کی قیمت پہ تو ایلوینو ڈف کی قیمت جو ابھی چل رہی ہے نبیہ ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار تک نبیہ ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار تک جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا مجھے جو پتہ چلا ہے مطلب کہہ لیں کہ غیر کیا کہتے ہوں اس کو غیر مسدقہ غیر وہ جو ریزلٹ آناؤنس ہوتا ہے کیا کہتے ہوں اس کو جو پولٹیکل جو ریزلٹ ہوتا ہے ایلیکشن کا غیر سیاسی کہتے ہیں کیا بولتے ہوں اس کو غیر ملکی غیر سیاسی نتائج نہیں نہیں غیر حتمی غیر حتمی نتائج تو غیر حتمی نتائج کے مطابق یار وہ جو لفظ ذہن میں نہیں آتا نا میری وہاں پہ اڑ جاتی ہے یار سوئی اڑ جاتی ہے میری پتہ نہیں کیا آپ بولتے ہیں اس کو غیر حتمی اور غیر سرکاری ہاں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج جو ہیں اس کے قیمت کے بارے میں یہی سننے میں آئے ہیں کہ بھائی ایک لاکھ بیس ہزار تک کا پیار اس کا ہے تو اور ہیں بھی بہت ہی کم ہیں مطلب اچھا اب اگر بات کی جائے کہ دھوپ میں زیادہ بریٹ کرتی ہیں تو کیا کمرے کے اندر نہیں رکھ سکتے میرے خیال سے آپ کمرے میں بھی رکھ کے بریٹ کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کمرے میں رکھ کر بریٹ کروا رہے ہیں تو آپ کو ان کو کیلشیم اور وائٹیمن ڈی کا بہت خیال رکھنا پڑے گا آٹیفیشلی ان کو دینا پڑے گا کیلشیم اور وائٹیمن ڈی یہ آپ کو کو کہیں پر بھی مل جائیں گے ہم سے منگوانا چاہیں گے تو وہ بھی مل جائیں گے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو طریقہ بتا دیے جائے گا کہ یہ کیسے منگوائے جاتے ہیں ہم ہمارے تھرو یا آپ کہیں سے بھی لینا چاہیں وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کسی نے اگر چھت پر رکھیمی اور سردی آنے والی ہیں تو وہ بیچارہ کیا کرے گا بھائی بہت مشکل ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں ان کو پلاسٹک سے کور کرنا پڑتا ہے سردی سے بچانا پڑتا ہے اور پلاسٹک اس لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ جب سورج نکلے تو دھوپ کی روشنی ان کے اوپر پڑ جائے آرام سے اور ان کو دھوپ بڑے آرام سے مل سکے کیونکہ یہ دھوپ کی بہت شاکلین ہوتی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں بریڈنگ سیزن آ چکا ہے اگر آپ میں سے کسی کو برڈز کے لیے بریڈنگ ملٹی وائٹیمن چاہیے تو آپ آپ آرڈر پر مجھ سے منگوا سکتے ہیں میں آل اوبر دی پاکستان سپلائی کرتا ہوں آرڈر کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں پہلے سن لیں میرے پاس کیا کیا چیزیں ہمارے پاس بریڈنگ ملٹی وائٹیمن ہے کیلشیم پلس وائٹیمن ڈی لکویڈ ہے پروٹین لکویڈ ہے ہمارے پاس الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس گرمی بہت زیادہ ہے برڈز کو الیکٹرولائٹس کی ضرورت پڑھتی ہے تو یہ بچوں کو چکس کو بچانے کے لیے ڈاکسی سیکلین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی اور خالی چکس کو بچانے کے لیے نہیں یہ سہتمند برڈز کو دی جاتی ہے اپنے پورے سیٹ اپ پر چھے دن کا کورس کروایا جاتا ہے ہر مہینے تو یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور کوئی برڈ بہار سے لائے تو اس کو بھی سمجھ دیجئے جرسیم سے پارک کرنے کے لیے بیکٹریل انفیکشن اگر وہ اپنے ساتھ لائے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہی چھے دن کا کورس کروایا جاتا ہے ڈاکسی سیکلین کا اب اگر کوئی بیمار ہو چکا ہے کوئی بیماری آ گئی ہے مثال کے طور پر نزلہ خانسی موشن بکھایا ہے بخار یا سوکڑے کی بیماری ہو رہی ہے آنکھیں سوجھ رہی ہیں برڈ کمزور ہو رہا ہے تو ایسے وائرل میں وائرل لگنے کے بعد ہارڈ انٹی بائٹک کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی انٹی لائسیس سپریے جو جھوہوں کے لیے پرندوں کے اوپر سپریے مارا جاتا ہے ان کی جھوہیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن پرندے کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بھی آپ کو مرے پاس سے مل جائے گی اور ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو میرا اپنا بنایا ہویا ہے ہینڈ فیڈ ہے یہ اور صرف ہینڈ فیڈ نہیں ہے ہینڈ فیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بریڈنگ بوسٹر بھی ہے یہ صرف ہونے پر چڑک کر دیں گے تو یہ بریڈنگ بوسٹر بن جائے گا باقی ہینڈ فیڈ کے طور پر آپ اپنے لب وڈ کو کرائیں کوکٹیل کو کرائیں بے فکر ہو کے آپ کروا سکتے ہیں ہینڈ فیڈ کروانے والی انجیکشنز اور اس کے آگے لگنے والی سٹینلیس سٹیل کی نوزلز یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائیں گی اور کرنے کا طریقہ کے ہینڈ میں سے کوئی بھی چیز چاہیے